موسیقی ہم کری تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے استعمال کرنی ہے کری بنانے کے لیے ہمیں ایک کپ دہی چاہیے ہوگی دہی کا کھٹا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کری بنانے کے لیے اگر آپ کی طرف کھٹی دہی نہیں ملتی ہے تو آپ کیا کریں گے ایک کپ دہی میں ٹو ٹیبل سپول لیمن ڈال کے دو گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں دہی کو اور دو گھنٹے بعد آپ اس دہی سے اپنی کری بنا سکتے ہیں تو آپ کی جو کری ہے وہ بہت مزے کی کھٹی سی بنے گی تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں مسالوں میں ہمیں ون ٹیبل سپون نمک چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپول لار میرچ پورڈر اور ون ٹیبل سپون ہی ہمیں ہلدی کا استعمال کریں گے ہلدی تھوڑا سی زیادہ ڈالتی ہے کری میں تو آپ زیادہ ہی ڈالیے گا اور ایک لیٹر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور آدھا کپ ہم اس میں بیسن چاہیے ہوگا کونٹیٹی آپ یہی رکھیے گا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک کپ آپ کی دہی ہے تو آدھا کپ آپ نے بیسن لینا ہے اور ج ہی طریقہ ہوتا ہے کری بنانے کا اپنی فیملی کے حساب سے امونٹ کو کم اور زیادہ بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کری کا جو بیٹر ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے چولے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک پین ہے اس میں ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے اور ایک پیاز ہے جس کو میں نے پہلے سے چاپ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ڈالیں گے تھوڑا سا آئل میں پیاز کو پکا لیں گے زیادہ اپنے ڈارک براؤن نہیں کرنے بس ہلکا سا پکانے کے پیاز کا ج ہی طرح پک گیا ہے اب ہم اسے کری کا بیٹر ڈال دیں گی جو ہمیں پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے کری کا بیٹر ڈالنے کے بعد آنچ کو آپ نے ہائی کر دینا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے مسلسل چمچہ ہلاتے رہنا ہے تب تک ہلاتے رہنا ہے جب تک اس میں اوبال نہ آ جائے ونہ آپ کی جو کری ہے اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی تو اس چیز کا آپ خیار رکھئے گا ہماری کری میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوبال آ چکا ہے اب میں آنچ کو لو کر دوں گی لو آنچ پہ بیس منٹ کے اس کو پکنے دوں گی جب تک ہماری کری پک رہی ہے تو آئیں پکوڑے تیار کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک کب بیسن ہے ون ٹی بل سپون ہمیں نمک چاہیے ہوگا ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون زیرہ پورڈر ون ٹی بل سپون لار میریچ پورڈر اور یہاں پر دیکھیں تو ٹی بل سپون میرے پر خوشک میتھی ہے اس کا استعمال کریں گے ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڑا ڈالیں گے بیکنگ سوڑا ڈال ضرور رکھئے گا ٹھیک ہے تھوڑا پانی ڈال کے ایک تھک سا بیٹر تیار کر لیں گے میں جب بھی کری بناتی ہوں تو میں اس طرح کے پکوڑے اس میں ڈالتی ہوں میرے پچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اگر آپ کو سبزی والے پکوڑے پسند ہے تو آپ اس بیٹر میں کوئی بھی سبزی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائز پر لیکن جب میں پکوڑا کری بناتی ہوں تو میں اس میں سبزیاں ایڈ نہیں کرتی ہوں تو یہ آپ کی اپنی مرضی پر آپ سبزیاں ای� نہیں بھی کر سکتے تو آیا بھی سم پکوڑوں کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں آئیل کو پہلے سے میں نے چولے پر رکھا ہے آئیل ہمارا اسٹیم بلکل گرام ہے اس میں ہم پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے جب اچھا سا نائس سا براؤن کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے پکوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت اچھے فرائی ہو چکی ہیں اور کتنی اچھے یہ پھولے ہیں آپ کے بھی ایسے پھولے ہوئے پکوڑے بننے چاہیے اگر آپ کے پکوڑے اس طرح نہیں پھولیں گے تو وہ کڑی میں جا کر بلکل ہارڈ ہو جائیں گے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنے اور یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے جو پکوڑے ہیں اسی طرح پھولے ہوئے اور سوفٹ بننے چاہیے اور دوسری طرف دیکھیں ہماری جو کری ہے یہ بھی بیس میلٹ لو آنچ پکتے پکتے کافی تک گاڑی ہو چکی ہے اب اس میں ہم فرائی کیے ہوئے پکوڑے آٹ کر دیں گے جب آپ پکوڑے ڈالیں گے تو آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے پکوڑے ڈالنے کے بعد آپ نے کری کو اور نہیں پکانا ہے ورنہ آپ کے یہ پکوڑے جو ہیں کھل جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو اس چیز کا خیال رکھ لیے گا اور آپ نے جو کری ہے یہ زیادہ ٹھک نہیں کرنی ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اتنی پتلی آپ کی ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ اس میں پکوڑے ڈالیں گے اور جب یہ تھوڑی تھنڈی ہوگی تو یہ خود بخود کافی حد تک جو ہے گاڑی ہو جائے گی تو آپ نے اتنا ہی کری کو گاڑا کرنا جتنا آپ کو ابھی سکرین پر نظر آ رہا ہے آئیں ہم اپنی پکوڑا کری کو سرونگ بال میں ڈالتے ہیں اوپر سے ہم تڑکہ لگائیں گے تو تڑکے کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے آئیں اس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ایک پین میں نے لے لیا ہے ہاف کپ آئل ڈالیں گے تھوڑی سے ہم ڈرائے لال مرچے آٹ کریں گے ون ٹی سپون زیرا ثابت زیرا ڈالیں گے اور کری پتہ ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیں گے سب چیزوں کو اور اب اس تڑکے کو ہم اپنی پکوڑا کری کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا چاٹ مسالہ ڈالیں گے آپ جاتو گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اوپر سے ہماری جھٹ پر پکوڑا کری بلکل تیار ہے ریسٹورنٹ سٹائل کی ضروری اس ریسپی کو ٹرائی کریے گا اگر آپ نیو ہے میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گے تو لائک کر دیں فرنٹ کے ساتھ شیئر کر دیں اس کو انشاء اللہ نیکس ٹیم میلیں گے ایک نئی ریسپی کے س اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ